وفا نہ ہوئے حکومتی وعدے کے باوجود قیدی رہا نہ ہوئے عید ملاد النبی پر محکمہ داخلہ نے قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی رائت کا اعلان کیا خصوصی معافی کے مستحق دو ست ستر میں سے صرف سات قیدی رہا ہو سکے بات کر لیتے ہیں فاروق پودلہ سے فاروق قیدیوں کو رہائی کیوں نہیں مل سکی حکومت پنجاب کے محکمہ داخلہ کے جانب سے عید ملاد النبی کے موقع پر قیدیوں کے حوالے سے قیدی رسولی طور پر ریاض جو دی گئی تھی اس میں دو ماہ کی کمی کا ان کے سزاؤں میں کمی کا اعلان کو کر دیا گیا تھا لیکن اس پر عمل درامت ابھی تک نہیں کیا گیا تمام جو پنجاب بھرک کی تمام جو اکتالیس کے قریب جیلے ہیں ان میں پچاس ہزار سے زائد قیدی جو ہیں وہ اپنی قید کی سزا کاٹ رہے ہیں جبکہ ان میں سے صرف دو ستر کو اس دو ماہ کی قید سے رہائی کا جو ہے وہ پروانہ جاری کیا گیا تھا ان کو یہ رہایت دی گئی تھی اس اعلان پر عمل درامت تاہا نہیں اس کے مطابق جو ہے سینٹرل جیل لاہور کے اگر بات کی جائے تو اس کے انتیس قیدیوں کی سزا میں کمی کا اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک اس میں سے ایک قیدی کو بھی رہائی نہیں دی جا سکی لاہور کیم جیل کی بات کرنے تو سترہ قیدیوں کی سزا میں کمی کے باوجود کوئی بھی قیدی کو نہیں چھوڑا گیا ہے اس طرح سے اڈیالا جیل راولپینڈی کی بات کی جائے تو انچاس قیدیوں کی سزا میں کمی کا اعلان کیا گیا تھا لیکن انچاس میں صرف دو قیدیوں کو ہی جیل سے رہا کیا گیا ہے سینٹرل جیل بھاولپور سے بھی دو قیدی رہا ہوئے جیل جنگ کی جو جیل ہے ٹھیک ہے بہت سکریہ پارک گودلاپ ہمیں اگاہ کر رہے تھے